یا ابا عبداللہ علیک السلام و منی اے ابو عبداللہ حسین عباس کا آخری سلام قبول کر سیدنا امام حسین اٹھے دوڑے قریب گئے کیا دیکھا کہ حضرت عباس کی روح پرواز کر چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ الراجعون تاریخ لکھتی ہے اس وقت سیدنا امام حسین کی طبیعت مبارک میں ایک عجیب بے تابی اور استرام پیدا ہوا اور آپ حضرت عباس کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے کبھی آپ کے رخصار پہ اپنا رخصار رکھتے ہیں کبھی ماتھے سے ماتھا لگاتے ہیں کبھی لبوں کو چومتے ہیں فرماتے ہیں میرے بھائیہ عباس بولتے کیوں نہیں بات تو کرو تم کہاں چلے گئے میں سکینہ کو کیا جواب دوں تم پانی لینے گئے تھے پیار اور محبت سے باتیں کرتے ہیں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ حضرت عباس کے سینے پہ رکھے ہیں حضرات توجہ فرمائیں تاریخ کے اندر حیات الخضی میں یہ لفظ محفوظ ہے سیدنا امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت عباس کے سینے پہ رکھے پھر اوپر دیکھا اوپر دیکھے کہا اے خدایہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے فبقل حسین شدیدن امام حسین زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئے جتنا اس وقت روئے میں نے ساری تاریخ کربلا پڑی ہے سیدنا امام حسین کو بہت کم روتے دیکھا ہے تاریخ حیران ہے دیکھ کہ جس حسین نے شہزادہ اکبر پہ آنسو نہیں بہائے مسکراتے رہے شہزادہ اصغر پہ آنسو نہیں بہائے اصغر اور اکبر شہید ہوگے جگر کے ٹکڑے شہید ہوگے حسین نہ رویا اور تاریخ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی جو جوان بیٹے کی میجت پر نہ رویا وہ حسین حسین کی شان ہم فخر سے پیان کرتے ہیں کون حسین جو جوان بیٹے کی میجت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین نتک جس کا زینت ہے دینِ پیغمبر وہ حسین تھا جو شرحِ مصطفیٰ تفسیرِ حیدر وہ حسین لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے بہتر وہ حسین تشرگی جس کی جوابے موجِ قوسر وہ حسین کٹ گیا لیکن نکی فاسق کی بیعت وہ حسین وہ کہ خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکر آیا مات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ حسین جو کبھی نہیں رویا جو عظم کا بادشاہ تھا جو سبر اور حسلے کا پہاڑ تھا کوہِ حمالیہ تھا جس کی آنکھیں کبھی خیرہ نہ ہوئی تھی کربلا کے میدان میں بہتر لاشیں اٹھانے والا حسین صبح سے اثر تک لاشیں اٹھاتا رہا ایک بار کمر چیڑی نہیں ہوئی ایک بار گردن نہیں جھکی بیٹھ کے رویا نہیں آہ تک نہیں کی چیخ و پکار نہ کی واہ ویلا نہ کیا لیکن مسلمانوں مجھے اجازت دو تاریخ کے یہ لفظ پڑھ کر میں بھی رونا چاہتا ہوں تم بھی تو آسو بہا لو میرے آقا حسین پر حضرتِ عباس کی شہادت کے وقت ایک ایسا وقت آ گیا ہے تاریخ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ سینے پہ آتھ دھڑ کے سارو پر اٹھا کے آسمانوں کی طرف فبقل حسین شدیدہ حسین اتنا رویا جتنا کبھی نہ رویا تھا اور کہا الان ان کا سرزاری خدا بندہ اب تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے واہ حسین ذرا ملکے کہہ دو قربان جاؤں امام حسین تیری شان پر ہا 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 میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا جسم مبارک لا شاہ اقدس اٹھایا ہے میدان کربلا کے کونے میں لے گئے ہیں میرا عباس اکیلا رہے گا اس کی مظہار پر جب لوگ فاتحہ پڑھنے آئیں گے میری وجہ سے نہیں قاسم کی وجہ سے نہیں اکبر کی وجہ سے نہیں تیری طرف زیارت کا قصد ارادتاً کر کے آئیں گے حضرت عباس کا جسم اقدس ایک طرف رکھ دیا کربلا کے میدان